گوڈ مولنگ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوب مند لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے کیونکہ اس سال ہمارا بورٹ کا اقزام ہے جب ہم محنت سے کڑی محنت کے ساتھ امانداری سے پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ریزلٹ اور بہت اچھے مارکس گن کریں گے انشاءاللہ بچے چلیے آج ہم پڑھتے ہیں اقبال صاحب کے بارے میں جو کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے پہاڑ اور گلہری پہاڑ اور گلہری پڑھنے کے پہلے نظم پڑھنے کے پہلے ہمیں اقبال کے بارے میں تھوڑا سا جان لینا چاہیے چلیے ہم پڑھتے ہیں اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں مفقروں میں ہوتا ہے وہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے بچے سیالکورٹ کہاں پہ ہے یہ پاکستان میں ہے اور علمہ اقبال کی سن میں پیدا ہوئے تھے تو 1877 یعنی 1877 میں اپنے خیالات کی گہرائی اپنے خیالات کے گرانی اور شیری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہیں ان کی شاعری دنیا کے عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہے ٹھیک ہے بچے یہاں تک سمجھ میں آیا اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں بچے کی دعا قومی ترانہ پہاڑ اور گلہری ہمدردی پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب وغیرہ بہت مقبول ہیں ان نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی ایمانداری سچائی محبت بھائی چارہ انصاف بلند کرداری ہمدردی انسانی جذبہ ملجل کر رہنے اور ایک دوسرے کے مدد کرنے کی جیسی صفات پیدا کی ہے اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شاعر ہو چکی ہیں اور ان کی شاعری کے ترجمیں دنیا کے بہت سی زبانوں میں کیے جا چکی ہیں بچے آئی ہو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو علامہ اقبال کے بارے میں تو چلی اب ہم شروع کرتے ہیں نصف پہاڑ اور گلہری بچے پہاڑ اور گلہری میں پہاڑ اور گلہری کی بات علامہ اقبال نے دکھائی ہے کہ دونوں میں بات چیت ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے ایک بحث کی طرح ہو رہی ہے پہاڑ کہتا ہے پہاڑ کو اپنے اوپر بہت غرور ہے اپنی اچھائیوں پر اور ایک چھوٹی سی گلہری اس کو کیسے جواب دیتی ہے تو چلی اب شروع کرتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے وہ شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ٹھیک ہے بچے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ اقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی جو بے شعور ہو یوبا تمیز بن بیٹھی تیری بھی ساتھ ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جان مرے غریب کہاں تو بچے اس کا سیاق و سباق کیا ہوگا کہ علمہ اقبال نے پہاڑ اور گلہری کے لیے کہا ہے بہت دھیان سے سنیے گا کہ ایک پہاڑ نے گلہری سے کہا یعنی کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے ایک پہاڑ نے گلہری سے کہا اے حقیر گلہری کہا ہے کہ جا کے ڈوب مرے اے حقیر گلہری تجھے شرم کہ مارے پانی میں جا کر ڈوب مرنا چاہیے تو زندہ کیسے ہے تجھے تو بہت شرمانی چاہیے کیونکہ تو بہت چھوٹی سی ہے تو ذرا سی تو ہے مگر اس پدر اتراتی ہے اپنے اقل کو اپنے اقل مند سمجھدار اور باشعور سمجھتی ہے اپنے آپ کو اور ہے اتنی چھوٹی جا کے ڈوب مر کہیں پانی میں یہ تو خدا کی شان ہے یہ تو خدا کی شان ہے گلہری جیسی ناچیز بھی اترانے لگی ہے یعنی اس کس نے بولا پہاڑ نے جو بلکل بے شعور ہے وہ خود کو بڑی اور باتمیز سمجھنے لگی ہے یعنی پھر پہاڑ کہہ رہا ہے کہ خدا کی شان ہے ناچیز چیز ملک خدا کی شان تو دیکھو کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی اور دیکھو کس قدر اتران رہی ہو میرے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں یعنی تیری بسات ہے میری شان کے آگے یعنی تیری کوئی بسات نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میری شان کے آگے ٹھیک ہے تو زمین بھی پست ہے تو زمین بھی پست ہے کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور کہاں تجھ جیسی حقیر چھوٹی سی گلہری تو بچوں یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کہا یہ سن کے گلہری نے کیا بولا کہا یہ سن کے گلہری نے مو سنبھال ذرا کیا بولا بہت غصہ آگیا گلہری کو کہا یہ سن کے گلہری نے مو سنبھال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا واہ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروار نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں کتنے اچھے سے جواب دیا اس نے کس نے گلہری نے ٹھیک ہے بچے تو بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تُو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو پھر سے کیا للکارہ اس نے گلیری نے جو تُو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھلیا ہے یہ چھلیا نٹس مطلب ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے کارخانے میں یعنی چھوٹی سی گلیری نے کتنا اچھا جواب دیا پہاڑ کو اور علمہ اقبال نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ دونوں کی بات چیت کر آئی ہے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کیسے دکھایا ہے اس میں چلیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں بچے ٹھیک ہے علمہ اقبال کہتے ہیں کہ پہاڑ کی یہ کچھی باتیں سن کر یہ ساری باتیں پہاڑ خوب بولتا رہا گھمن میں غرور میں آکے لیکن سنتی رہی گلیری سنتی رہی پھر اس کو بھی غصہ آ گیا پھر اسے غصہ آتے اس نے بولا کہ یہ کچھی باتیں سن کر گلیری نے اس سے کہا کہ اے نادان بے کوف پہاڑ اے نادان بے کوف پہاڑ اپنا مو سنبھال کر بات کر یہ کچھی باتیں تو جو کر رہا ہے وہ بلکل غلط ہے انہیں اپنے دماغ سے نکال کے فیق دو کیونکہ یہ اپنے اندر جو اپنے غرور پال رکھا ہے گھمنٹ پال رکھا ہے تسے نکال کے فیق دو اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تو بھی تو میری جیسا چھوٹا نہیں ہے خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت اور حکمت ظاہر کی ہے یعنی بچے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنی حکمت اور قدرت سے بنایا ہے اس نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے کیا بولا کہ کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے اگر اس نے اس دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے تو تو صرف لمبا چوڑا ہی تو ہے لیکن کیا تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تُو ایک قدم چل سکے تیرے اندر بڑائی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے یعنی گلیری کوئی اتنا غصہ آگیا اس نے بولا کہ تیری لمبائی چوڑائی ہے اور بتا دے کیا خاصیت ہے تیری بڑائی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے اگر ہو تو بتاؤ اگر تو خود بڑا سمجھتا ہے تو لے یہ ذرا سی چھلیا ہے اس نے اس کو چیلنج کیا کہ تُو چلو میں مان لیتی ہوں تم بہت بڑے ہو یہ میرے ہاتھ میں ایک چھلیا ہے اسے توڑ کے دکھاؤ یعنی ایک نٹس ہے اسے توڑ کے دکھاؤ انہیں یہی توڑ کر دکھا دے سن اے نادان خدرت کے اس کارخانے میں نہ تُو کوئی بڑا ہے نہ ہی کوئی نکمہ یعنی خدا بندِ عالمِ تریم انہیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خاصیت کوئی نہ کوئی خاص چیز ادا کی ہے نعمت ادا کی ہے بس ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یعنی پھر کہہ رہی ہے گلیری کہہ رہی ہے کہ سن اے نادان خدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی بڑا ہے اور نہ ہی کوئی نکمہ نہ ہی کوئی چھوٹا ہے نہ ہی کوئی بڑا نہ کوئی برا ہے نہ ہی کوئی نکمہ بچے میرے خیال سے یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اقزام میں بچے آپ سے اس کا مرکزی خیال بہت پوچھا جاتا ہے کہ علمہ اقبال کے گلہری پہاڑ اور گلہری کا مرکزی خیال لکھے بیٹا چار سے پانچ نمبر کا ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے آپ اس کو اقزام میں کیسے لکھو گے اقبال نے اپنی نظمیں ایک پہاڑ اور گلہری میں دونوں کے مقالمے کو پیش کیا یعنی باتچیت کو جو باتچیت سمواد چل رہا ہے پیش کے اور یہ بتانے کی کوشش کیے کس کائنات کی ہر شئے اپنے جگہ اہم ہے یعنی خدا وندی علمی کریم نے جتنی بھی نعمتیں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب اپنی جگہ اہم ہیں اپنا الگی رتبہ ہے ہر چیز کا خدا جس کوئی کہہ رہے ہیں کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہر چیز کی اپنی اہمیت اس کو مسلتیں اور حکمت کے تحت بنایا ہے اس نظم کے ذریعہ اقبال نے اونچ نیچ سے دور رہنے کا بھی درست دیا ہے یعنی بچے ہمیں کبھی اترانہ نہیں چاہیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں یا میں پڑھنے میں بہت تیز ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو حقیر سمجھو آپ ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں کسی کو حقیر یعنی چھوٹا برا نہیں سمجھنا چاہیے بچے چلیے آگے چلتے ہیں اور اگر بیٹا اس کا خلاصہ کرنے کو آج ہے تو ابھی جو میں نے تشریح کی ہے وہیں اٹھا کے پورا آپ لکھ دوگے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بچے چلیے اس کا question answer کرتے ہیں ٹھیک ہے پہاڑ نے گلہری سے پہاڑ نے گلہری سے ڈوب ملنے کو کیوں کہا تھا یہ دیکھئے پہاڑ نے گلہری کو تانہ دیا تھا کہ کیوں کہ تو چھوٹی ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے تجھے شرم کی وجہ سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کیا پہاڑ کو یہاں پہ ایسا بولنا چاہیے تھا بلکل غلط بولا تھا اس نے کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے اللہ نے جس کو جس نعمت سے نوازہ ہے جس اس سے حکمت سے بنایا ہے اس کی وہ اپنی چیز ہے آگے چلتے ہیں بیٹا گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا یہ کچھی باتیں ہیں انہیں ذہن سے نکال دے اگر تو بڑا ہے تو کیا ذرا یہ چھلیا تو قطر کر دکھا اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں یعنی اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے سب کی اپنی اپنی حکمت ہے پھر بیٹا آگے آپ کا سوال نمبر تین پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا پہاڑ نے اپنی بڑائی میں پہاڑ نے کہا میرے آگے تو کیا چیز ہے زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یعنی پہاڑ نے کہ میرے آگے تو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ تو خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دیا ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں تو گرور کی باتیں کر رہا تھا پہاڑ لیکن اس نے اس کو اصلی روپ دکھا دیا اصلی چہرہ اس کا دکھا دیا سوال نمبر چار ہے بیٹا کہ کم باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنایا ہے یعنی ہر چیز میں اگر بچے آپ قدرتی چیزوں کو دھیان سے دیکھو تو خدا نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو اپنی حکمت سے بنایا ہے سوال نمبر پانچ ہے گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ نہیں کر سکتا سمبل سی بات ہے گلہری اپنے داتوں سے ہر چیز کو کتر سکتی ہے چھلیا توڑ سکتی ہے جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا امید کرتی ہوں بچوں کو آپ کو یہ نظم بہت ہی خوبصورت نظم ہے اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور بچے یہ بہت ہی امپورٹنٹ نظم ہے اگزام میں ضرور پوچھی جاتی ہے اس میں چاہے مرکزی خیال آئے چاہے خلاص آئے کوئی ایک پوچھا جائے گا سوال جواب پوچھا جائے گا تو بچے میرے خال سے یہ ویڈیو آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا سمجھئے گا بس ایک بار دیکھیں گے بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ بچے چلتے چلتے یہ چینل لائک سسکرائب شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ میں آگے کوئی ویڈیو بناو آپ کے چیپٹر آپ کی سلیبس سے ریلیٹ اب تک وہ فٹاک سے پہنچ جائے ٹھیکے بچے اللہ حافظ شکریہ